آپ سبھی لوگ جانتے ہیں آپ صحافی حضرات بھی اور ہمارے شہر کے لوگ بھی کہ بھوانا میں جو سیوریز کا ایک درینہ مسئلہ رہا ہے نکاسی اب آپ کا یہاں پہ ایک سیوری لائن تھی بہت ہی پرانی جو شاید نائنٹیز میں بنی تھی اور وہ بھی شہر کے ایک تھوڑے سے حصے کو ایک کیٹر فور کرتی تھی اس کے لیے کام کرتی تھی ہم نے مین وائل کوششیں کی کچھ نالا جات بنوایا ہے ایک نئی سیوری لائن بھی بچھوائی جو ایک نیا ویل جو ہے وہ بھی بنوایا جو سپلائی تھی جسے نکاسی ہوتی تھی اس کو پکا کروایا اس کو چوڑا کروایا مطلب ڈیفرنٹ ٹائمز ہیں ہم ڈیفرنٹ انیشیئیٹیوز دیتے رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے لیکن الٹی میلی سبھی لوگوں نے شہر کے لوگ انہوں بھی آپ صحافی حضرات نے بھی ہمارے جو محکمہ کے لوگ انہوں نے بھی ہمیں گائیڈ کیا کہ جب تک ایک کمپریہنسیو ایک سیوری سکیم آپ یہاں پہ نہیں لے کے آتے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک جو میجر چنگ تھا جو ایک میجر ایریا تھا شہر کا اس میں تو سیرے سے نظام موجود ہی نہیں ہے نا تو جب تک اس کو ہم ٹیک اپ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں کیسے درست ہو سکتی تھیں برحال میں ایک عرصہ سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا میں نے آج سے تین سال پہلے اس سکیم کا ایک کمپریہنسیو سروے کروایا تھا اس کی سٹیڈی کروائی اس کے نقشہ جات بنوائے لیکن بدقسمتی سے وہ لیٹ ہوتا چلا آیا برحال الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور جو پنجاب حکومت جنابی چیف مرسل ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کائنس کی شفقت فرمائی ہمارے بھانا کے شہر کے اوپر ہمارے بھانا شہر کے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے یہ ایک بڑی ایک سکیم جو ہے وہ متعارف کروائی ہے انٹروڈیوز کروائی ہے اس کا اب ہم ڈیٹیل سروے جو ہے وہ کرنا جارہے ہیں جس کے لیے آئی سبھی دوستوں کو ہمارے کاؤنسلر حضرات کو اور جو دوسرے شہر کے عقابرین ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ سازی کی ان سے یہ ڈسکس کیا کہ یہ سکیم ہم آپ کے شہر کے لیے لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں آپ کی پوری ایک انپوٹ اور آپ کی ایک صحت مند جو ہے نا وہ چاہیے آپ کا مشورہ چاہیے تو اور میں آپ کے ذریعے بھی سب دوستوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنلی اس میں ہماری مدد کریں ہمیں اس کا جو پروپر سروے اس کرنے میں ہمیں گائیڈ کریں ہاں اس کے بعد ایک مرلہ ہوگا کام کے ہونے کا کہ جو کام کی کوالٹی ہے اس کے اوپر مجھے پوری رہنمائی چاہیے ہوگی آپ دوستوں کی طرف سے شہر کے لوگوں کی طرف سے کہ اس میں کائنلی کہ مطلب اگر کوئی ناکس کام کار رہا ہے کہیں پہ تو کائنلی مجھے بتائیں میرے علمیں لے کے آئیں ہمارے چیرمین صاحب ہیں ان کے علمیں لے کے آئیں آپ نے کانسل حضرات کی علمیں لے کے آئیں تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم شہر کے لیے جو ہمارا یہ منصوبہ ہے یہ ایک پروپر طریقے سے ایک اچھی جو ایک سکیم ہے نا وہ بنے اور تاکہ کام جات ہو اس میں ایک فیوچر سٹیڈی بھی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آج کے لیے سکیم بن رہی ہے اس میں اگلے تیس سال کی ایک ہم نے اس کو فیوچر پلان بھی رکھا ہے کہ یہ جو سکیم آج ہم ڈالیں گے یہ جو کریں گے تو یہ اگلے تیس سال تک یہ سکیم جو ہے وہ کار آمد ہو سر اس کے بغایدہ جو آغاز ہے وہ بھی بتا دیں میرے خیال میں ایک ٹین ٹین کا پروسس ہوتا ہے ایک ڈیڑھ ماہ کیوں شاہ جی کیتنا ٹائم لگے گا ایک ڈیڑھ دو ماہ مطلب ٹین ٹی بھی لگ سکتے ہیں اس میں وہ جو آپ کو پتہ اخبار اشتیار ہوتا ہے مطلب اس کا جو ہے اس کی ڈیٹیل ایسٹیمیٹ کے پر بھی ہمیں پانچ سات داس دن جو ہیں وہ مطلب لگ سکتے ہیں تو میرے خیال میں جلدہ جلدہ اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جی مارس صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جو اس کا کام ہے وہ جلدہ جلدہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا میرا خیال سے بہانہ شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے ان کی سیفر کو دیکھتے ہیں کہ جو پایا تکمیل تک پہنچ جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوگی